ایک کے بعد جانگو انڈیا کے سفر میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور اب کرتے ہیں بات دیش کی دوسری اہم خبروں کی ان اہم خبروں میں بات آسارام کی آسارام کے سمر تک ان لوگوں کے لیے جان لیوہ بنتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے آسارام اس وقت سلاکھوں کے پیچھے ہیں کیا آسارام اور نارانٹسائی اب جیل سے باہر نکلنے کے لیے گواہوں اور ثبوتوں کو ہی ختم کرنے میں جھٹے ہیں یہ سوال اٹھا ہے صورت ری پیرسا کے پتی کے اس بیان کے بعد در کے مارے گی وہ آگے کیس میں کچھ گواہی نہ دے کچھ پیسگی میں حاجیر نہ ہو اب سنیئے کس طرح پہلے کیس واپس لینے کا دباؤ بنایا گیا اور نہیں ماننے پر حملہ کیا گیا حالانکہ کچھ دنوں پہلے میری سالی پر یعنی مجھے مجھ پر اٹک ہوا اس سے کچھ دنوں پہلے میری سالی پر ایک بہن آیا تھا آسارام کی سادی کا تھی انہوں نے بولا کہ آسارام کو اب جتنی چاہیے تھی اتنی سجا مل گئی ہے اب تم کیس واپس لے لو اس طرح سے پہلے آیا تھا یعنی بہل آنے کی کوشش کی گئے تھے جو وہ نہیں مانی تو ان لوگوں نے اٹک کر رہی ظاہر ہے آسارام کے پاس سمرتکوں کی نام پر گنڈوں کی ایک پوری فوج ہے جو محض ایک اتارے پر کچھ بھی کر سکتی ہے اور اب اسی فوج کا استعمال آسارام اور نرائٹ سائی خود کو بچانے کیلئے کرنے میں لگے ہیں